عمران ہے تو بندر فول ہیومن بیگ اللہ میں یہ بلکل تیہ کر دوں عمران کو میں آج بھی سپورٹ کر رہا ہوں دو گینگز کے رہنماؤں سے یہ کروڑ گناہ بہتر آدمی چیف آف آرمی سٹاف جنرل کمر جاوید باجوا صاحب ڈائریکٹ آپ سے لمبی لمبی نشستیں بھی کرتے ہیں اور عمران خان صاحب تب بھی ڈائریکٹ آپ کی رسائی ہے سر حسن نصار صاحب یہ جو آج کل سب سے بڑا مسئلہ پیدا ہوا ہے ملک میں جس کی وجہ سے پورا ملک حالت نزا کے اندر ہے فوج کی اور پی ٹی آئی کی یہ جو آپس میں لڑائی ہوئی ہے اس سے پورے ملک کی جگہنسائی ہو رہی ہے اینیمی آف پاکستان وہ بہت ہی شادیانیں بجا رہے ہیں اور ادھر پورے ملک کے اندر جو پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا ہے وہ فوج کی اتنی ہمیلیشن کر رہا ہے کہ جو تاریخ میں نہیں ہوئی تو ایسی صورت کے اندر کوئی ایسا آپ مشورہ دیں کہ جس سے یہ جو صورتحال ہے یہ جو کشیدگی ہے یہ کم ہو میں آپ سے اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کیونکہ چیف آف آرمی سٹاف جنرل کمر جعوید باجوا صاحب و ڈائریکٹ آپ سے لمبی لمبی نشستیں بھی کرتے ہیں اور عمران خان صاحب تب بھی ڈائریکٹ آپ کی رسائی ہے تو جو دونوں ٹاپ مین ہیں ان کے ساتھ آپ کی ڈائریکٹ کمیونیکیشن ہے تو ایسی صورت میں کوئی آپ اس طرح کا حل تجویز کریں کہ جس سے یہ صورتحال جو ہے کشیدگی کی وہ کم ہو اور ملک آگے بڑھے میرا مشورہ ہو یا نہ ہو اس میں ایک پرابلم ہے بنیادی طور پر آئی پرسنلی فیل کہ سٹیٹسمنٹشپ کی عمران ہے تو بندرپول ہیومن بی کہلے میں یہ بلکل تیع کر دوں بلکل میں کوئی پاگل نہیں تھا کہ مسلسل جنگ میں لڑ رہا تھا پیپلز پارٹی نونڈیگ سے جب عمران سے میری پہلی ملاقات ہوئی عمران نے کہا کس کو محمد علی درانی جو پرویز مشرف کے فاننس منسٹر تھے بلکل ان کو کہا کہ یہ کون ہے تقریب تھی میں سیکنڈ لاس پیکر تھا میں تقریب کر کے چلا جو میں تقریبات میں بیٹھتا نہیں ہوں تو عمران نے درانی صاحب سے پوچھا تو درانی صاحب نے کہا میرے بڑے بھائیوں کی ترین پھر ان کے گھر پہلی ہماری ملاقات ہوئی میں اس کو کہاں اور کیسے ریٹ کرتا تھا اس کو چھوڑ دیں میں جانتا تھا کہ یہ جو دو گینگز ہیں میں پولیٹیکل پارٹیز کی بات نہیں گینگز ان دو گینگز کے رہنماؤں سے یہ کروڑ گناہ بہتر آدمی ہے ٹھیک ہو گیا جب ہم کہتے ہیں کہ ڈاکس صاحب آپ بہت اچھے ہیں تو میں یہ ہرگز نہیں کہہ رہا ہے کہ آپ پرپیٹ ہیں آپ اگر مجھے کہیں کہ اس نے کہاں بہت اچھے ہیں تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ میں پرپیکٹ ہوں عمران کے چند ڈراؤ بیکس ہیں بہت بہتر ہے بہت بہتر ہے بہت نہیں بہت بہتر ہے مثلا میں تو کہتا رہا ہوں جو بقتدار میں تھے میں تب بھی کہہ رہا تھا ان کے دو جرائم ہیں میں جرائم کہہ رہا ہوں گناہ کہہ رہے ہیں غلطی ہیں نہیں بلنڈرز نہیں پاکستان جیسے ان گورنبل تقریباً جس کی نسلیں بکی ہوئی ہیں گروی پڑی ہیں گروی پڑی ہیں اس کو سنبھال لیں آپ آگئے ہو تیاری آپ کی صفر ہے یہ کہاں لکھا ہوا ہے بھائی ہاں ایک ذہین ترین بچہ اگر او لیول کی تیاری نہ کرے گئے تو وہ تو وہاں کوالیفائی نہیں کرتا آپ کیسے آگئے بھائی ہاں دی اچھا میرا یہ دوسرا عمران کا ایک مزاج ہے تیمور کا مزاج تیمور کو سوٹ کرتا تھا امیر تیمور کو ٹھیک ہے یہ اور اچھا وہ زمانے بھی نہیں ہیں وہ دور بھی نہیں کوئی بھی آدمی اتنے فرنٹس کھول کے آپ نے چھوڑا کسی کو نہیں ہاں پہلا کام اپنے لوگ جو برسوں سے آپ کے لیے جان ماتے رہے مالی قربانیاں دیتے رہے جذباتی قربانیاں دیتے رہے آپوزیشن کی یہ نواز شریف اینڈ کمپنی کے زیادتی ہیں مجھے پتا ہے حلیم خان کے ساتھ انہوں نے کچھ نہیں کیا بلکل کراچی پنجاب سے پتا ہے ایسی ایسی او بھائی کوئی کہتے ہیں جو انسان کا شکریہ ادا نہیں کرسکتا وہ رب کا شکر بھی ادا نہیں کرسکتا ایسی اچھا ترین لیک آف نوڈج ہے تم میں نہیں پتا نہیں ہوتا یہ کارو میری زندگی میں آٹھ دس سال کا ایک پیچ ہے کاروبار کا اور میں یہ ہوائی بات نہیں کر رہا میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے پاکستان میں کوئی کاروبار ریڈی سے لے کے بڑے سے بڑے پلانٹ اور شگر مل اور فلانٹ تک ہو ہی نہیں سکتا جب تک آپ کتوں کے آگے ہڈیاں نہیں ڈالتے وہ جو ایکسٹرا ہڈیاں آپ نے ڈالنی ہوتی ہیں وہ پھر آپ نے ٹیکس میں کی صورت میں بہت لمبا کھاتا ہے اچھا ایک تو یہ ٹھیک دوسرا اقتدار میں آنے کے بعد کوئی ایسا سراخ تھا جس میں آپ نے انگلی نہیں دی بیق وقت میں بیق وقت ہی بات کر رہا ہوں نا ہم 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 پارٹی کے اندر ہاں پارٹی سے بار ہر پولٹیکل پارٹی ہر پولٹیکل بندہ ہیڈ آن اچھا وہ بھئی ایم بی ایس ناراض کر لیا افلان ناراض کر لیا اٹم کانہ ناراض کر لیا یورپی یونین ناراض گیا اور تم ہو کیا ہم حضور کی تک کہ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں مصطفیٰ کمال ہے نا ایم کی ایم کے وہ میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح یہ بہت ہمارا پیار محبت ہے تو اب تو ان کو آئے وے خاصی دیر ہو گئی ہے تو لاس ٹائم بینی وزیٹڈ تو بات کرتے ہوئے تو میں نے ان کو ایک بات کی میں نے کہا دیکھو یہ بھول کے کہ آپ کون ہو حضور کی صیرت پڑو ایک سٹیٹسمن ایک پولٹیشن کے طور پر تم پوری زندگی دھوکہ نہیں کھاؤ گئے چونکہ حضور کی زندگی ایک ایسی زندگی ہے جو کوئی انسان جیا ہی نہیں بلکل پیدا ہونے سے پہلے والد سے محروم ہو گئے کم سنی میں تھے اولاد نرینہ فلانہ تائف کے پتھر خود پہلے مکہ کا فلانہ پھر حجرت پھر وہ صلح حدیبیہ دیکھیں وہ کیا صلح ہے وہ ایک بندہ بھی نہیں تھا ان کے ساتھ ایسا جو ناکش نہ ہو ہرٹ نہ ہو کہ ہم تو ان کو تہم لیکن نہیں وزڈم تحمل بردباری معافی صلح رحمی غلام کو آزاد کیا اس نے آزاد ہونے سے انکار کر دیا زیاد بن آسکر بھائی بات آپ کر رہے ہیں اور یاست مدینہ کی تو جو والی مدینہ ہے اس کو کوئی تو چار پانچ دس پرسنٹ تو فالو کرو آپ نے چھوڑا ہی کسی کو نہیں آپ رییکٹ کرتے ہو دیکھیں ایک محورہ ہے میں نے نہیں منعایا کہ کمزور کا غصہ ندامت پہ ختم ہوتا ہے ایگریشن تو ہے آپ میں انا بڑی ہے آپ کمزور ہیں جیسے جیسے گین کرتے جاؤں طاقت اچھا میں تو کائنات کی اول و آخر قوستی کی مثال تیمور پڑھ لو غور سے وہ دو ٹکے کا ایک امیر لوکل قسم کا بیوی سمیت اس کا کہہ دی رہا ہے جانوروں کے بڑے میں اس نے بند کر دیا تھا اس کو حالانکہ وہ بہت اکرہ سے باگمی تھا آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہے ہیں مثال دی ہے عمران خان کے پرسپیکٹیو میں اس میں میرے ذہن میں ایک بات آئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری مسلمانوں کے علاوہ ہٹ کے ہم نے بات کرنی ہے نیچر کے مطابق ہے پوری کی پوری انسانیت فائنسٹ تیمور کی ہاں مثال نہیں دیا بلکل دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے کام تدریجن کیے مکی زندگی کے اندر فیز ڈاؤٹ بلکل مکی زندگی میں کوئی غزوانی لڑا اور بعد میں چل کے آپ دیکھیں کہ پہلے وہ انہوں نے وہ طریعت کی انڈ پہ آکے لڑائی ہوئی ہے انڈ پہ آکے یہ ساری چیزیں بڑی بڑی انڈ پہ فائنل فیز میں آکے ہوئی ہیں سٹارٹ میں نہیں ہوئی گریجوالی انسانی زندگی میں بھی اب سارے کام گریجوالی کرتے ہیں یہی بات مصطفیٰ کمال کے حوالے زمانے کی کہ ہم کی زندگی کو غور سے پڑھو ہاں اگر بڑا پالٹیشن یا سٹیٹسمنٹ بننا ہے وہاں سے انسپریشن لو اب پرابلم یہ ہے سب سے بڑا امتحان ہوتا ہے خود پہ قابو پانا بلکل خصہ تو چڑھتا ہے دل تو میرا بھی کرتا ہے کہ میں دنیا وہ آہ تیمور پہ وحیرل ایم نے جو کتاب لکھی ہے اس کا نام ہے تیمور ایرث شکر اس نے دنیا ہلا دی تھی دل تو میرا بھی کرتا ہے میں دنیا ہلا دوں میں کیا میری اوقات کی آؤ پہلے کسی جوگے تو ہو جاؤں یوں تمہارا دھکے کھاتا پھر رہا ہے بے روز گا رہا ہے بچے تمہارے رول رہے ہیں کوئی مدرسوں میں رول رہا ہے کوئی پان کی دکان پہ کوئی سائیکل کی موٹسائیکلوں کی دکان پہ پنچر لگا رہا ہے وہ کسی جوگے تو ہو جاؤ ٹھوٹا اٹھا کے پوری دنیا میں پھر رہے ہو فرس ڈیزرڈ نہیں غلط ہے بالکل فیز ڈاوٹ فیز ڈاوٹ ایسے تو ملک کسی کے گلے پڑ جائے نا تو اس کی مت ماری جاتی ہے تبیہ درست کر دی جاتی ہے آپ یوکرین دیکھ لیں رشیہ کے گلے پڑا ہے نا سب نے کہا جی ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہیں اور بھئی اللہ نیڑے کے مکہ اتر رشیہ آپ کو آگے چڑھ دوڑا ہے تو وہ ایسے مطلب کام